بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوٹیوب چینل پاکستان ڈسکور لندن سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر حلف لی گئی ہے خبر آئی ہے کہ وہاں پر قسمیں لی گئی ہے کہ جو گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے اس کو لیگ نہیں کرنا ہے لندن میں دو دن قیام اور بڑھ گئی ہے وہاں نواز شریف کے زیر صدارت کچھ اور فیصلے ہونے جا رہے ہیں یہاں سے کچھ اور اور بندے ہنگامی طور پر لندن پہنچ رہے ہیں وجہ کیا ہے کیا چھپایا جا رہا ہے یہ تمام لوگ جو وہاں پر موجود ہے جو وہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے اس کو پیپلز پارٹی سے بھی چھپایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ کون سی چیزیں چھپا رہے ہیں وہ دو چیزیں ہیں ایک تو ارلی الیکشن اور دوسرا نیا چیف کون اپنے چیف کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا دل یہ ہے کہ ہم سے رائے لیے بغیر نہیں لگا سکتا اس کے علاوہ وہاں پہ اور کیا ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ روس سے تیل لینے سے کیا اثرات ہوں گی وہ دیکھنا پڑے گا مصدق ملک نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے علاوہ یہ کہ روس اور ایران پر پابندی لگ رہی ہے ہم ان سے کیسے تیل لے سکتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈرائور سیٹ پر نواز شریف بیٹے ہوئے ہیں شہبہ شریف نہیں دیکھئے کچھ تو سیریس ہے کیونکہ ڈالر بہت اوپر گیا ہے اور مشیط گر رہی ہے اور ہماری پوری کابینہ وزیراعظم نجی دورے پر باہر بیٹے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں بھی حالات بہت مزیدار ہو گئے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے کمیشنر کے ساتھ گفتگو آج پنجاب اسملی کے منحرف اراکین کے بارے میں سماعت ہوئی ہے پی ٹی اے کے وکیل نے آج بہت مزیدار دلائل دی ہے کہ قرآن و سنت میں بھی اس طرح کی غداری کی اجازت نہیں ہے وکیل فیصل چہدری آئین کی دجیا اڑانے والے کسی نرمی کی مستحق نہیں اور خور آپ کو دے کہ پاکستان پیپل پارٹی مریم نواز پر پابندی کے لیے کل کر سامنے آ چکی ہے مریم نواز پر پابندی لگا دی جائے پاکستان پیپل پارٹی کا موقف ہے کہ کسی طریقے سے مریم نواز کو خاموش کرائے جائے اور ان کے اوپر پابندی لگا دے مریم نواز کے خلاف کیوں ہے پاکستان پیپل پارٹی پاکستان پیپل پارٹی کیوں چاہ رہی ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگوا دی جائے پہلا تو یہ کہ مریم نواز جو کہتی نواز شریف کو کیوں نکالا وہ دور تو ختم ہو گیا ہے اب حکومت مل گئی ہے اب یہ کام خراب کر رہی ہے جو ماسٹر پلین ہے اس کو خراب کر رہی ہے مریم نواز نے نئی رٹ لگائی ہے کہ الیکشن کروائے میڈیا پر آتی ہے اور کل کر بات کرتی ہے کہ عمران خان کا گند کا ٹوکرا ہم کیوں اٹھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی غلطیوں کو ہم اپنے سر پر کیوں لے ہمیں تو فوری طور پر الیکشن میں جانا چاہیے یہ بات عاصف علی زرداری کو سخت ناپسند آ رہی ہے کیونکہ زرداری صاحب ڈبل گیم کل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک طرف تو عمران خان کو باہر رکھنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے دوسرا نون لیگ کو کمزور کرنا پنجاب کے اندر یہ جو مقصد ہے پورا ہو رہا ہے کیونکہ نون لیگ جتنے دن اور گورنمنٹ میں رہے گی زرداری صاحب کا فائدہ ہی فائدہ ہے مریم نواز جو بار بار بور رہی ہے وہ اس لیے کہ نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو رہا ہے اب زرداری نے کہا ہے کہ مریم پر پابندی لگا دی جائے کیونکہ اس سے آپ کو پتہ نہیں کہ ہماری اتحاد کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اور ساتھ میں زرداری نے نواز شریف کو کول پہ جو بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے زرداری نے یہ کہا ہے کہ آپ غلط وے پہ جا رہے ہیں آپ جو تیشدہ پلین ہے اس سے اوٹ ہو رہے ہیں اس سے الگ جا رہے ہیں تو ہم آپ کی شکایت گرنٹرز سے لگوائیں گے جو بات میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں وہ بہت مزیدار ہے کہ زرداری صاحب نے گرنٹی دینے والوں کو شکایت لگانے کو کہا ہے اس پورے معاملے میں انٹرنیشنل گرنٹرز بھی شامل ہے صرف یہاں پر نہیں ان کا پریشر نواز شریف نہیں برداشت کر سکتے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سارے معاملے میں پس چکی ہے تو جی دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ